اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ایچ ٹی وی یوٹیوب چینل ویورز آپ نے بہت سے شادیاں دیکھی اور اٹینڈ کی ہوں گی مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی پانچ سب سے بڑی اور مہنگی ترین شادیاں دکھانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر پانچ پر ہم بات کریں گے حبیب اللہ سپاری حبیب اللہ سپاری جو کہ زفر سپاری کا چھوٹا بھائی ہے کہتے ہیں اس شادی میں زفر سپاری نے ایک ڈانسر چاہت خان پر چار منٹ میں پانچ کروڑ روپے اڑا دیئے تھے اب یہ بات کوئی کنفارم تو نہیں کر سکتا مگر اس جس طرح پرفارمز کے بعد اسٹیٹ سے نوٹوں کے گٹوں کو سمیٹا گیا اس کو دیکھ کر تو یہ بات سچ ہی لگتی ہے کچھ لوگوں کے مطابق زفر سپاری کا تعلق سنیاروں سے ہے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت بڑے مافیا گروپ ہیں اور پاکستان میں ہونے والا ہر بڑے کام ان کے ہاتھ ہوتا ہے ان کے بھائی کی شادی پر پورے پاکستان میں بڑے بڑی شخصیات شامل تھی شادی کا یہ جشن تک قریباً سات دن تک چلتا رہا ایک اندازے کے مطابق شادی میں دو میلین ڈالر کا پیسہ اڑایا گیا جو کہ پاکستانی کرنٹ کرنسی ریٹ کے مطابق بتیس کروڑ بنتا ہے تو نمبر چار پر ویورز ہم بات کریں گے حمزہ ملک اور مریم ملک ویورز نمبر چار پر ہماری لسٹ پر ملک ریاض کی پوٹی مریم ملک کی شادی حمزہ ملک کے ساتھ آتی ہے اس شادی کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہیں تو نولیج ایچ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کر کر ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں ویورز ملک ریاض پاکستان میں کسی تاروف کے مہتاج نہیں جتنا پیسہ ان کے پاس ہے ان کے گھر میں شادی کا مطلب ہے کہ نون سٹاپ پارٹی اور جشن مریم ملک کی شادی جب تھوئی تو ان کی شادی کی گونجیں لاہور سے لے کر لندن تک جا پہنچیں اصل میں اس شادی کے چٹچہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دلہ دلہن کو لینے کار یا ہیوی بائیک پر نہیں بلکہ ہیلیکاپٹر پر آیا تھا شادی کا فنکشن بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہوا اور یہاں گانے کے لیے رہت فتح علی خان کو بلائیا گیا اس شادی میں پاکستان اور باہر کے مرمالک سے بھی مہمان مدو تھے دلہے کو گفت میں آڈی آر ایٹ بلی تھی کائن دن تک چلنے والے شادی میں ایک اندازے کے مطابق چوبیس ملین ڈالر خرچہ آیا تھا جو کہ پاکستانی کرن کرنسی ریٹ کے مطابق تین سو پچی آسی کروڑ روپے بنتے ہیں تو نمبر تین پر ہم بات کریں گے انوش اینڈ منیب ویڈن ویورز اپنے والی وڈ کے فلموں میں شادیاں دیکھ کر یہی سوچا ہوگے کہ اب ایسی شادیاں کہاں ہوتی ہیں یہ تو صرف فلموں میں ہوتی ہیں چلیں آپ کو انوش اور منیب کی ویڈنگ کا بتاتی ہے یہ شادی پاکستان سے شروع ہوئی اور اس کا احتتام ترکی میں ہوا میڈیا میں اسے پاکستان کی سب سے لمبی شادی کہا جاتا ہے انوش پاکستان کے سینیٹر گلزار احمد کی پوتی ہیں اس کے علاوہ گلزار احمد دیکسٹائل کی کینگ تھے گلزار لان انہی کا برینڈ ہے نکاح بادشاہی مسجد میں ہوا اس کے بعد مہمانوں کو خصوصی تیارے کروا کر ترکی پہنچایا گیا ترکی میں شادی کی پارٹی ہوئی پھر پاکستان آ کر بھی بہت سی پارٹیاں شامل ہیں ایک اندازی کے مطابق دونوں خاندانوں نے اس شادی پر پچیس میلین ڈالر خرچ کیے جو کہ پاکستانی کرن کرنسی ریٹ کے مطابق چار سو کروڑ روپے بندے ہیں تو ویورز نمبر دو پر ہے مہرون نسا اور راہیل منیر ویورز نمبر دو پر نواز شریف کی پوتی اور مریم نواز کی بیٹی کے شادی ہے راہیل شریف پاکستان کے مشہور انڈسٹریل چودی منیر کے صاحبزادیں ہیں راہیل اور مہرون نسا لندن میں ایک ساتھ پڑھے تھے ان کا نکاح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا شادی کے سارے فنکشن کے لیے لاہور میں اتحاد فارم ہاؤس کا انتخاب ہوا اس شادی کی خاصیت ہے کہ اس شادی کے تین ولی میں ہوئے ایک ولی ماں لاہور میں اور ایک لندن میں اور ایک دبائی میں ان مہمانوں کے لیے ہوئے جو مصروفیات کی وجہ سے پاکستان نہ آسکے بھارتی پرائم منسٹر موڈی بھی شادی میں شامل تھے موڈی کا شادی میں آ جانا سب کو بہت عجیب لگا ایک اندازے کے مطابق اس شادی پر اکتیس ملین ڈالر کا خرچہ آیا جو کہ پاکستانی چار سو چھانوے کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر ایک پر ہم بات کریں گے سید بابرلی اینڈ پروین علی ویورز نمبر ون پر آنے والی شادی دو چار یا دس سال پرانی نہیں بلکہ آج سے 65 سال پہلے انیس سو پچھ پر میں ہوئی تھی سید بابر کا نام دے شک آپ نے نہ سنا ہو مگر آپ نے پیکجز مال پیکجز فیکٹری لامز یونیورسٹی اور نیسلے پاکستان کا نام ضرور سنا ہوگا سید بابر اس وقت ماشاءاللہ چورانوے سال کے ہیں اور ان کی انیس سو پچھ پر میں ہونے والی شادی پاکستان میں ہونے والی سب سے مہنگی ترین شادی ہے شادی میں آنے والے تمام مہمانوں کو امریکہ پہنچایا گیا شادی امریکہ میں کئی دن تک چلی ان کے دوست امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی اپنی وائف کے ساتھ شادی میں مدود تھے اس شادی پر کتنا خرچہ ہوا یہ تو آج تک کس کو معلوم نہیں لیکن اسے آج بھی پاکستان کی سب سے مہنگی اور بڑی شادی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شادی میں جانے والے تمام مہمانوں کو امریکی نیشنلٹی مل گئی تھی ویورز اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو مزید انفارمیٹیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ